بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام عارم آج کے ہمارا موزو ہے ہائپر تھاریڈیزم یعنی آج اس ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکشنگ کریں گے وہ ہوگا ہائپر تھاریڈیزم اس سے پہلے کہ ہم ہائپر تھاریڈیزم کے بارے میں ڈسکس کریں ہمیں تھوڑی سی یہاں پہ سمجھنے ہوگی کہ تھاریڈ گلینڈ کیا ہوتا ہے اور تھاریڈ گلینڈ کون کون سے ہارمون کیسے پروڈیوز کرتا ہے اچھا تھاریڈ گلینڈ تھاریڈ گلینڈ جو ہی ایک بٹر فلائی شیپ گلینڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کے نیک ریجل میں پائے جاتی ہے بٹر فلائی مینز کہ یہ تتلی نموہ شیپ کی جو ہے گلینڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کے نیک میں پائے جاتی ہے گلینڈ کس کو کہتے ہیں گلینڈ اس آرگن کو کہا جاتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ سبسٹانسز کو پروڈیوز کرتا ہے تاکہ باڈی جو ہے وہ اپنا نارمل فنکشن پر فارم کرے اب وہ ڈیفرنٹ سبسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں اس میں ہارمون ہو سکتا ہے اس میں گیسٹر جیوسز ہو سکتے ہیں اس میں سلائیوہ ہو سکتا ہے ٹیر ہو سکتا ہے یہ سارے چیزیں جو گلینڈ پروڈیوز کرتے ہیں تھاریڈ گلینڈ یہ بٹر فلائی شیپ ہوتی ہے جو کہ آپ کے انٹریئر آف دا نیک میں پائے جاتی ہے اس کے دو لوپز ہوتے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے دو لوپز ہوتے تھاریڈ گرینڈ جو ہے وہ اپنے ہارمونز کون سے پروڈیوز کرتا ہے اور کیسے پروڈیوز کرتا ہے تھاریڈ گرینڈ کی تین ہارمونز ہے ٹی ٹھری ٹی فور ٹی فور کو تھائرکسین کہتے ہیں ٹی ٹھری کو ٹرائی ایڈو تھائرینین کہتے ہیں اور کیلسٹینین یہ تین ہارمون ہیں آگے ہم جب ہائپر تھاریڈیزم اور ہائپو تھاریڈیزم کی اوپر ڈسکشن کریں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہم ٹی ٹھری اور ٹی فور کی ہی بات کریں گے فیلہال آپ نے ٹی جو کیلسٹین ہے اس کو اگنور کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہارمونز کیسے پروڈیوز ہوتے ہیں برین کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے ہائپو تھاریمس آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ہائپو تھاریمس سے ایک ہارمون ریلیز ہوگا جس کا نام ہے تھارائیڈ ریلیزن ہارمون یعنی ہائپو تھاریمس یہ ہارمون تھارائیڈ ریلیزن ہارمون جو تھارائیڈ ریلیزن ہارمون ہے یہ جا کے ایک ٹھ کرے گا تو پچٹری گرینڈ کے اوپر پچٹری گرینڈ کے اوپر پچٹری گرینڈ میں میں پاس آیت پاس구� tuna त OS étant gilt جو کہ برین کے بیس میں یہ allocate کرتے ہے تو یہ جو thyroid releasing hormone ہے یہ جاکہ picoterie gland کے اوپر act کرے گا اور وہاں سے picoterie gland جو ہے thyroid stimulating hormone release کہ ہے جب thyroid releasing hormone نے 그걸 act اپنی پوچرٹری Twenty Grain کے اوپر پاچالیisc Berlinine thyroid stimulating hormonezem جو thyroid stimulating hormone ہے یہ جاکہ thyroid gland کے اوپر act کرے گا اس کو force کرے گا مجبور کرے گا کہ آپ اپنے hormones کی production Xiaogum جو جب یہ تھارائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون نے مجبور کیا تھارائیڈ گرینڈ کو تو یہ اپنے ہارمونز کی پروڈکشن کرے گی there is T3, T4 ٹھیک ہے؟ اچھا اب اگر اس تھارائیڈ گرینڈ نے گرینڈ جو ہے وہ اور ایکٹیف ہوا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہارمونز کی پروڈکشن نارمون سے زیادہ کر دی ٹھیک ہے نا جتنا اس کو پروڈیوچ کرنا چاہے تھا اگر جتنے پروڈیوچ کیا تو وہ نا جاگر اگر اس نے نا Normal سے زیادہ پروڈیوچ کیا آر اکٹیف ہو گیا Thierraic godt تو اسکرنڈیشن کو ہم ہاتھ پر تھارائیڈیٹن گیتے ہیں اور اگر یہ ہی تھارائیڈ گرینڈ انڈر اکٹیف ہوا مطلب یہ ہے کہ جتنے اس کو پروڈکشن کرنی چاہے تھی اس سے کم یہ پروڈیوچ کیا یعنی نارمون ٹھیکشن کے جتنا نیرر تھا اس سے کم اس نے پروڈیوچ کے پروڈیوچ کیا تو ہم اس کو ہرپو تھائیٹ بھی ہو جائے ہیں اب یہ جو تی 3 اور تی 4 ہے وہ نارمالی باڈی میں کیا فنکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہے ان کا فنکشن ہے انہی پروڈکشن تو جو ہمارا انہی کا لیول ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو پروڈیوز کرنے کا سب سے بڑا کام تی 3 اور تی 4 اٹھا اس کے علاوہ ہماری گروہ گروہ میں ہلپ جو ہے گروہ کی مینٹینس جو ہے وہ بھی تی 3 اور تی 4 کرتے ہیں ویڈ کی مینٹینس وزن کی مینٹینس وہ بھی تی 3 اور تی 4 کرتے ہیں ہائٹ جو ہے وہ بھی ریگولیٹ کرتے ہیں تی 3 اور تی 4 ہمارا جو باڈی کا انٹرنیٹ ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بھی تی 3 اور تی 4 جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہارٹ ریٹ ہے جل کی دھڑکن جو ہے وہ بھی تی 3 اور تی 4 ریگولیٹ کرتے ہیں تو وہ آج دیکھیں اس کی کتنی ایمپورٹنٹ فنکشن ہے کہ انرڈی پروڈکشن کرنا گروپ کو مینٹین رکھنا اسی طرح انٹرنیٹ ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا ہائی کو ریگولیٹ کرنا گریڈ کو ریگولیٹ کرنا بہت سارے اور فنکشنز ہیں جیسے کہ ہیرز میں ان کا اپنا فنکشن ہے سکن میں ان کا اپنا فنکشن ہے تو یہ تیرے ایمپورٹنٹ فنکشنز کرتا ہے لیکن اگر یہ زیادہ پروڈیوس ہو جائے نامل سے زیادہ ہو تو یہ جو فنکشن میں نام آپ کو بتائیں یہ فنکشن تو اس وقت کرے گا جب یہ نامل ہی پروڈیوس ہوگا لیکن اگر یہ زیادہ پروڈیوس ہوگا تو یہ سارے فنکشنز ڈسٹراب ہو جائیں گے اگر یہ کم پروڈیوس کرے گا تب بھی یہ سارے فنکشنز ڈسٹراب ہوں گے نہ تو آپ کی گروپ ٹھیک رہے گی نہ تو آپ کی ہائیٹ ٹھیک رہے گی نہ آپ کا انٹرنیل بارڈی ٹمپریچر ٹھیک رہے گا اچھا نہ ہی آپ کو انٹرنیل پروڈیکشن صحیح ہوگی سارے فنکشن ہیں وہ ڈسٹراب ہو جائیں گے یہ تو کچھ ایک بات ہے تھی ایباؤن تھارائیڈ گرینڈ اور اس کے ہارمونز کے بارے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہائپر تھاریڈیزم کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تھارائیڈ گرینڈ اوور ایکٹیو ہو جائے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تھارائیڈ گرینڈ جو اپنے ہارمونز دے تی تھری اور تی فور اور نارمون پروڈیکشن سے زیادہ کریں تو تب ہم اس کو ہائپر تھاریڈیزم کے لیں یعنی نارمون سے زیادہ تی تھری اور تی فور پروڈیوز ہو تو ہم اس کو ہائپر تھاریڈیزم کے لیں اچھا تی تھری اور تی فور تی فور کو تھرپسین تی تھری کو پرائی ایڈو تھاریزم پرائی مینز کہ اس کے ساتھ تین جو ہے وہ ایڈین ایٹم اٹیج ہے اور تھرپسین مینز کہ اس کے ساتھ جو نمبر فور لکھا ہوا اس کا مطلب یہ کہ چار آئیوڈین ایٹم اٹھے گئے ٹھیک ہے ہرپر تھائیوڈین میں نے کہا کہ جب نارمال سے زیادہ پروڈکشن ہوئی اور تھائیوڈ کے لئے اوہر ایکٹیف ہو اس کو ہم نے آئیوڈین ہوتا اب ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ اوہر ایکٹیف کیوں ہوا یہ ہرپر تھائیوڈین کیوں تیورپ ہو یہ ایکسس ایمانٹ میں تھائیوڈ ہارمون کیوں پرویوز ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے کازز کو سمجھتا ہے جو بجوہات ہے جو کاز ہے پہلے کاز یہ ہے کہ ایکسسیف آئیوڈین انٹیک نارمال سے زیادہ اگر آئیوڈین کی انٹیک ہو گئی تو اس سے بھی ہرپر تھائیوڈیزم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک آٹو آمون ڈیزیز ہوتی ہے جس کا نام ہے گریوڈیز اگر کسی میں گریوڈیزیز ڈیبرپ ہوئی گریوڈیزیز کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی میں گریوڈیزیز بنائیں گے یا تھائیوڈیزی تیومر ڈیبرپ ہوئے تو اس میں بھی ہاپر تھالقدیزم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گریوڈیززز اور آگیزز میں بھی اگر کوئی تیومر ڈیبرپ ہوا ہے تو تب بھی جو ہے وہ ہاپر آئیوڈیزم developing ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھاریڈائیٹس ہے یا مرٹی نوڈیولر گائٹر ہے تو تب بھی ہاپر تھاریڈیزم developing проход مرٹی نوڈیولر گائٹر بلی جو ہے وہ کازز میں آتے ہیں تو یہ سارے وجوہات ہے کہ تھاریگرین کیوں ہوریکٹیب ہوتا ہے وہ کیوں T3OT4 کی پروڈکشن یہ ایکسیس ارمانٹ لے کرتا ہے چلکہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشنز کے اوپر کلنیکل فیچرز کے اوپر کہ پیشنٹ جب آتا ہے تو وہ کیسے پریزنٹیشن جو ہے وہ پریزن کر رہا ہو اچھا یاد رکھیں جو ہورپر تھاریڈیزم یہ ایک بوس ایکسپشن ایک دو سسٹم کو چھوڑ کے باقی سارے سسٹم کو یہ افک کرتا ہے مثلا ریسپائریٹل سسٹم کو یہ چھوڑ دے گا باقی سارے سسٹم سینس سے لے کر جی ایٹی تک سارے سسٹم کو یہ افک کرتا ہے تو دیکھیں یہ پھر کتنی خضرنات دیدی اچھا میں پھر بات میں اس پر ڈسکس کریں گے ہم کہ اگر سینس انوار ہوئا تو اس میں کیا پریزنٹیشن ہوں گی جی ایٹی انوار ہو court کیا پریزنٹیشن ہوگی سی بیس انوار ہو 들어� hard کیا پریزنٹیشن ہوگی پھر جنرل اس پیشنٹ جب آتا ہے تو وہ کیسے پریزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے کیا کیا علامات کے ساتھ آتا ہے پیشنٹ جب بھی آتا ہےنا تو اس کی جو بڑیng ہوتی ہیں وہ جو اپنی وزیس اپنی بیماری کے وہ بیام کر رہا ہوتا ہے علامات کو بیام کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھوڑے انٹرسٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی جلچسپ ہوتی ہے ہاپر تھرائیزم کی پیشنٹی سنے وہ آئے گا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے کچھ مجھوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ میرا وزن بہت زیادہ کم ہو رہا ہے حالانکہ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگتی اور میں کھانا بھی بہت زیادہ کھانا ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت وہ پریزنٹیشن بیان گیا کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے لیکن مجھے بھوک زیادہ لگتی اور کھانا بھی میں زیادہ کھانا ہوں دیکھیں اگر اس کو اپٹائےٹ زیادہ ہے انکریز ہے اور ہوں کھانا بھی زیادہ کھا رہا ہے توویٹ یہ ہونا چاہے لیکن وہ کہے گا میرا وزن کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے اور میں کھانے بھی بہت زیادہ کھاتا ہوں تو پہلے اس کی پریزنٹیشن یہ ہے تیري کے آپ پریزنٹیشن ہے ویٹ لاس دیسپائیٹ ٹیٹ اپٹائیٹ اس کی انکریز ہو رہے گی تو میں یہ دو پریزنٹیشن آپ نے پیشن کی موں سے سننے پھر کہے گا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پہلے اس نے کہا کہ جو میرا ویٹ لاز ہو رہا ہے تیسے کچھ دینوں سے لیکن پھر بھی میرا جو اپیٹائٹ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اس کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے کچھ دینوں سے جب سے میرا وزن کم ہونے لگے دف سے چھوٹے چھوٹے باتوں میں میں غصہ ہو جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے باتوں میں میں ناراض ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کسی بات کر رہا ہے وہ انزائٹی اور ایریٹی بیریٹی کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ وہ کہے گا کہ جو مین ہے وہ بھی میری ڈسٹرب ہے ترہ ترہ کی مجھے خیالات آتا ہے مینز کے اس میں سینس کی انوارمنٹ وہ بتا رہا ہے انزائٹی ہے ایریٹی بیلیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے لوگ کہے گا کہ میری دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے امن کی جب میں چلتا ہوں تو مجھے اتنی تیز دھڑکن ہوتی ہے کہ مجھے خود کو سنائی دیتی ہے میری دل کی دھڑکن اس بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے مینز کہ وہ ڈیریا کی بات کر رہا ہے یہ کچھ ایک اس کی ٹپکل پریزنٹیشن ہوتی ہے اچھا جب اب یہ جب وہ پریزنٹیشن بیان کر رہا ہوتا ہے تو آپ سب سے میرے کام کرتے ہیں اس کا بی پی چیک کرتے ہیں جب بی پی آپ چیک کرتے ہیں یعنی بڑ پریشر چیک کرتے ہیں تو اس کو سیسٹولک ہرپرٹینشن ہوتا ہے اب سیسٹولک ہرپرٹینشن کیا ہوتا ہے دیکھیں آسان الفاظ میں میں آپ کو بتا دوں جب بھی ہم بی b چیک کرتے ہیں تو ہم ہم ہماری بڑھنی کیا ہوتا ہے ہماری بڑھنی ہوتی ہوتا ہے کہ ہمارا اوپر والا بڑپریش بی پی ہے وہ بڑھ گیا ہے نیچے والے بی پی پی کم ہوا ہے یعنی چی والے بی پی بڑھ گیا ہے اوپر والےch کم ہوا ہے ھانٹیشنگ جو اوپر والے مراج یہ ہے کہ نیچے والے مراج یہ ہے اسیسٹولک ہرپرٹینشن نیچے والے مراج ہیں choices پہرے چیز ہوئی ہے دوسری جب آپ اس پیشنٹ کو لوڈ کرو گئے تو اس کے ہاتھوں میں ٹرمیرز آئیں گے مینز کہ اس کے ہاتھ کپ کپ آکے ہیں اس کو ٹرمیر بولتا ہے یہ بھی اس کے ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب اس پیشنٹ کو آپ دیکھو گے اور اس کی لپ کو دیکھو گے تو اس کا لپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بارنگ فیرس ہوتا ہے مینز کہ اس کی جو آنکھیں وہ آگے ابری بیسی ہوتی ہے جس کو ہم ایک دورتھرماس ہوتا ہے تو یہ کچھ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے اب میں بات کرتا ہوں سسٹم وائی یہ تو امراعال میں نے بتا دیا کہ پیشنٹ آتا ہے اور اپنی بیماری کے بائم کیسے کرتا ہے سسٹم وائیس بات کرتا ہے سٹم کرتا ہی ہیں سینس ہے اگر سینس انوارڈ ہوا تو انزائٹی ہوگا پیشنٹ کو ریٹیویریٹی ہوگا اور ٹریمر ہوگا کیا مطلب وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ ترہ ترہ کی خیالات آتے ہیں مجھ میں چرچرہ پنایا ہے اور باتو باتو میں میں غصہ ہو جاتا ہوں ناراض ہو جاتا ہوں مینز انزائٹی ایریٹی اور ٹریمر ہاتھ کا کھاپنا ٹھیک ہے سینس کی انوارڈ یہ ہے اس طرح جب سیویس انوارڈ ہوگا تو پیلپیٹیشنز ہوگی یعنی بہت زیادہ دل کی دردن تیز ہو جائیں گے ٹیکی کارڈیا ہوگا اور جب آپ بی بھی چیک کرو گے تو سیسٹولک یعنی اوپر والا بیڈ پریشر زیادہ ہوگا ٹیک ہے یہ تو سیویس کی انوارڈ میں آگی اسی طرح جب جیویس کی انوارڈ میں ہوگی تو پیشنٹ کو ڈھاریا ہوگا پیچس لگیے اور اگر سکین کی انوارڈ میں ہوگی تو بہت زیادہ پسین آئے گا پورے باڈی میں اسی طرح اگر آئیس انوارڈ ہوئی تو ایک زورتھرماس ہوگا یعنی آنکھیں جو باہر کی طرف کبری بھی ہوگی یہ تو وہاں اس کی سسٹمز کے اوپر ہم نے ایتریک دیکھا کہ کیسے آپ اپر تھاریڈیزم جو ہے وہ سینے سے لے کر جی آئیٹ تک ایت کرتا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انویسٹیگیشنز کے بارے تشخیص کے بارے میں کہ کون کو سے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں ہر پر تھاریڈیزم کو ڈائیگنوز کرنے کے تو جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ہر پر تھاریڈیزم کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں ٹی ایسٹ یعنی تھاریڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کے نام سے دائر ہے نا ہر پر لوگیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی ایسٹ کا لیول زیادہ ہوگا جبکہ ہر پر تھاریڈیزم میں ٹی ایسٹ کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا ایسا نہیں ہے ہر پر تھاریڈیزم میں ٹی ایسٹ کا لیول کم ہوتا ہے جبکہ T3 اور T4 کا لیول انکریز ہوتا ہے یعنی ہائی ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیاغنوز جو ہے وہ TSH سے کرتے ہو کہ اگر KFTS میں TSH کا لیول کم آپ کو دکھا تو مینز کی جو پیشنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے ہائپر تھاریڈی کے یہ تو ہوگی اس کی انویسٹیگیشن اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے علاج اس کا یہ ہے کہ آپ انٹی تھاریڈ ڈرنڈ دے رہے ٹھیک ہے انٹی تھاریڈ ڈرنڈ دے دو جو تھاریڈ کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈرنڈ ہوتے ہیں ان کو انٹی تھاریڈ ڈرنڈ دے رہے اب اس میں کاربیمزول آتا ہے میثمزول آتا ہے اور پروپائل تھائیو یونسل آتا ہے جو کاربیمزول ہوتا ہے یہ پریگننسی میں کانٹر انڈکیٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ کا پیشنٹ ہی ہے وہ فیمیل ہے اور وہ پریگنٹ ہے تو آپ اس میں کاربیمزول نہیں دے سکتے وہاں پہ پھر آپ کو میثمزول بھی نہیں دینا ہے آپ نے وہاں پہ پھر پروپائل تھائیو یونسل دینا ہے میں آپ کے ڈوز کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں ڈوز بتاؤں گا اور در ایک استعمال بتاؤں گا تو آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس ٹیک اپ کے بغیر ہی اللہ کے خودری استعمال کرنا شروع کرو گے تو میں ڈوز نہیں بتاتا ہوں انٹی تھائیو ڈرگ آپ نے دے رہے ہیں جس میں کاربیمزول ہے میتھا مزول ہے اور پروپائل تھائیو یونسل ہے پروپائل تھائیو یونسل ہے پریگنٹ میں انڈکیٹیٹ ہے جبکہ کاربیمزول کھونٹھا انڈکیٹیٹ ہے دوسری جو ڈرگ ہے وہ ہے بیٹا بلاکر بیٹا ایڈرنیٹی بلاکر جس میں جو ہے وہ پروپرنالول آتا ہے کیونکہ آج کا بہتی مشہور بریٹ سے ہے انڈران نام کی تیٹیٹ ہے انڈران کی بیٹرین کے اوپر ایک بھنبی چھوڑی ویڈیو بن سکتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے ہم الگ ایک ویڈیو پر ڈسکس کریں گے فیلال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ پر ایڈران کی بیٹرین بھی جو ہے وہاں پر تھائیوڈیو کی پیشن کو دیا جائیں اس کے علاوہ سرجری اپسشن ہے that is total thyrodectomy وہ بھی افراد کرتے ہیں ٹیٹمنٹ میں ریپیٹ کرتے ہیں ایک سب سے پیلی اٹی تھائرائب ڈرکس اس میں کون کون سے ایک برمازول متمازول اینہ پروپران ثیدارز دوسرے جو وہ بیٹر بلکرز ہے جس میں پروپران الور ہیں ٹھیک ہے انڈران نام کے انڈران برین کے نام سکتے ہیں دوسرا اپشن کی ہے ریڈیویکٹی بیٹی ہی ہے چوتھرہ تریٹمنٹ اپشن کی ہے مرکی ہے سب total thyrodectomy so that's all about hyperthyroidism